پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انت بنعمت ربک بمجنون تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کے اس قول کا رد ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اوپر کی دونوں آیتیں ہیں یہ دونوں آیتیں مشرقین کے اس قول کے خلاف نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ الزام لگاتے تھے اس کی تردید میں نازل ہوئی جیسے کہ اللہ تعالی نے سورہ حجر میں کہا وہ لوگ کہتے تھے کہ اے وہ شخص محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو یقینا پاگل ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے لہذا اللہ رب العالمین نے مشرقین کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہا ما انت بنعمت رب کا بھی مجنون کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں آپ پریشان نہ ہو یہ لوگ جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں آپ یقینا دیوانے نہیں ہیں اس بات کے اللہ رب العالمین نے تردید کی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو باطل معبود ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ دیکھے جگہ جگہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ ساری مخلوقات پیدا کی ہے تمہارے وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا سور فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ تم اپنے قرار دیے ہوئے شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کی سوا پوجتے ہو یعنی مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے زمین کا کون سا حصہ ان لوگوں نے بنایا ہے ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے کیا ان کی زمینوں میں کوئی شراکت ہے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی طرح سور لقمان میں فرمایا یہ تو ساری مخلوقات جو تم دیکھ رہے ہو دنیا میں یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے تم مجھے اس کے سوا دوسروں کی کسی کوئی مخلوق بتا دو جو انہوں نے پیدا کی ہو بتاؤ نا کیا پیدا کیا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو بتاؤ یہ باطل معبودوں نے کن چیزوں کو پیدا کیا جن کی تم عبادت کر رہے ہو دیکھو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں آپ یاد رکھیے ہمیشہ کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا یہ باطل معبود یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کرتے ہوئے سور حج میں فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر کے سنو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فستمعو کان لگا کر کے سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو یا پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے یہ لوگ مل جائے تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اتنے کمزور ہے اتنے عاجز ہے کہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے کر کے چلے جائے تو یہ اس مکھی سے بھی اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے یہ اس سے واپس اس کو چھین بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور وہ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتا لہذا اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں یہ سارے کے سارے کمزور ہے یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے حتیٰ کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر کے چلے جائیں تو یہ اس سے اس چیز کو لینے پر بھی قادر نہیں ہے اس دنیا میں اگر حقیقی کوئی مالک ہے ہر چیز پر اگر کوئی قادر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا پر قادر نہیں ہے کوئی بھی اس دنیا کا حقیقی مالک نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں سب کی سب اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہے اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز اسی کی قبضہ قدرت میں ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں لہذا یہ دنیا کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو عبادت بھی اللہ رب العالمین ہی کی کی جانی چاہیے یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہے ان باطل معبودوں نے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پیدا کیا ہو کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو بنایا ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی ملکیت ہو لہذا یہ ساری کی ساری دنیا کی تمام چیزوں کی ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے یہ ایک مسلمان ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہی صحیح عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفق ادا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں